انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے عظیم سماجی کارکن عبدالسطار عیدی کو ہم سے بچھڑے ہوئے تین سال بھی دی گئے لیکن آج بھی ہر دل میں زندہ ہیں عبدالسطار عیدی 28 فروری 1928 عیسوی میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد 1947 عیسوی میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آگئے اور کراچی میں ریاحش اکتیار کی چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا یہ بات آگے کی زندگی میں عیدی صاحب کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی عظیم سماجی رہنما نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے گیا جہاں سے صرف پانچ ہزار روپے کے ساتھ اپنا پہلا فلاہ و بہبود پرکز قائم کیا اور پھر عیدی ٹسٹ بنا لیا عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے اسی بنا پر عبدالسطار عیدی کو 1997 میں گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس کے طور پر شامل کیا گیا ہسپتال اور ایمبولنس خدمات کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن نے کلینک، پاگل خانے، مازوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارس بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گائیں اور اسکول کھولے پاکستان کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی دکھی انسانیت کی خدمت سرانجام دے رہی ہے انیس سو اسی کی دہائی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا جبکہ پاک فوج نے انہیں شیلڈ آف آنر کا اعزاز دیا اور انیس سو بانوے میں حکومت سندھ نے انہیں سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا بینل اقوامی سطح پر انیس سو چھاسی میں عبدالسطار ایدی کو فلپائن نے رومن میگ سے ایوارڈ دیا اور انیس سو تیرانوے میں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں پاول ہیرس فیلو دیا گیا عبدالسطار ایدی گردوں کے آرزے میں مبتلا تھے اور علالت کے باعث آٹھ جولائے دوہزار سولہ کو خالق حقیقی سے جاملے عظیم شخصیت کے عزاز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچاس روپے کی مالیت کا سکہ بھی جاری کیا ملنے کے نہیں منایا پہ